السلام علیکم نیوز ون کے ساتھ میں ہوں حیدر مرتضی بلجن کے آغاز میں بات کریں گے پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں کی حکومت نے عوام پر پیٹل بم گرا دیا پیٹرولی مصنوعات کے قیمتیں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سو پچاس روپے سے تجابز کر گئی نئی قیمتوں کا اطلاق پندرہ روز کے لیے ہوگا سیاسی رہنماؤں نے پیٹرولی مصنوعات مہنگی کرنے کی مضمت کرتے ہوئے اضافہ واپس رینے کا مطالبہ کر دیا مہنگائی کے بوجھتلے دب عوام پر تبدیلی سرکار کو رحم نہ آیا پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرولی مصنوعات کے قیمتیں ایک سو ساٹھ کے ہنسے کو چھو گئیں مزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں بارہ روپے تین پیسے تک اضافہ کی منظوری دی گئی ہے پیٹرز کی فی لٹر قیمت میں بارہ روپے تین پیسے کا اضافہ نئی فی لٹر قیمت ایک سو انسٹھ روپے چیاسی پیسے مقدر کی گئی ہے ہائی سپی ڈیزل کی فی لٹر قیمت میں نو روپے تیرپن پیسے کا اضافہ نئی قیمت ایک سو چبون روپے پندرہ پیسے مقدر مٹھی کی تیل کی فی لٹر قیمت میں دس روپے آٹھ پیسے کا اضافہ نئی قیمت ایک سو چھبیس روپے چھپن پیسے مقرر کر دی گئی وزارت خزانہ کی نوٹفیکشن کے مطابق لائٹ ڈیزل آئل کی فی لٹر قیمت میں نو روپے تین تالیس پیسے کا اضافہ اور فی لٹر نئی قیمت ایک سو تیس روپے ستانوے پیسے مقرر کی گئی حکومت کی جانب سے موجودہ اضافہ کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتیں تاریخ میں پہلی بار ڈیڑھ سو روپے سے تچاوز کر گئی جس کے ساتھ کی مہنگائی کا ایک نیا توفان آنے کا خدشہ دی پیدا ہو گیا دوسری جانب سیاسی رہنواؤں نے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتیں بڑھانے کی مضمت کرتے ہوئے اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے